ایک علاقے میں جاتے ہیں تو رات بسر کرنی پڑ جاتی ہے تو کافلہ رکھتا ہے تو گاؤں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے مسافر ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے اگر آپ لوگ دے دیں تو وہ منع کر دیتے ہیں ہم نہیں دیتے اچھا رات جب ہوتی ہے تو اس گاؤں کا جو سردار ہوتا ہے اس کو ایک سامپ کٹ لیتا ہے اب یہ لوگ جو اپنے زمانے کے زمانے جاہلیت سے جو منتر وغیرہ پڑتے تھے وہ پڑھ رہے تھے لیکن وہ اثر نہیں جا رہا تھا اب جس طرح آپ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ جی مولوی صاحب ہیں ان کو پتا ہوگا انہی کو جا کے جیسے ہم لوگ جب مسئلہ آتا ہے دم درود کا تو پھر مولوی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہی پڑتا ہے لیکن جب کوئی شریعت کی بات وہ سمجھاتے ہیں کہ معاملہ جو اس طرح ہے اس طرح ہے کہ جو حق بات ہے اس طرف ہم تو کبھی نہیں جاتے کہ مولوی ایسے ہی بات کرتے ہیں لیکن جب دم درود کی بات آتی ہے تو بالکل جو ہے اندیکھا یقین کہ مولوی صاحب کے پاس جانا ہی جانا ہے حتیٰ کہ بات ایسے بھی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی نہیں ہیں کیوں وزرگو ایسے بھی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی لیکن دم درود کے لیے یہی پر حضرت والی صاحب کے پاس آتے ہیں تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو کافلہ آیا ہوا ان میں سے کچھ مولوی قسم کے یہ لوگ لگ رہے ہیں کوئی نیک لوگ لگ رہے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ ہم کے پاس آئے تو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ نے کہا کہ چلو میں کچھ کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں اس بات پہ نراز ہوں کہ تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا ہم مسافر لوگ تھے ان نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دیتے ہو تو پورا جو ریوٹ بکریوں کا یہ آپ کو دے دیں گے اب حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ انہوں گئے سورہ فاتحہ صرف پڑھی پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اس پہ جو ہے وہ مالش کرتے رہے اب سورہ فاتحہ کی برکت سے جو ہے وہ ان کا بندہ ٹھیک ہو گیا اب ساری بکریوں ان کے حوالے کر دی لیکن صحابی تھے آخر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے حلال نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے رسول سے جا کے پوچھے تو صحیح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ برکت ہے یا شفاہ ہے تو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ جو پڑھ رہے تھے ان کا یقین تھا کہ وہ جنتر منتر جو اپنے دادہ پر دادہ سے انہوں نے سیکھے تھے اس کے اندر جب تاثیر اتنی ہے تو اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی اللہ کا کلام تو آیا ہی اس لیے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خضری کے جواب سے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم نے سیکھا ہے تمہارے لیے یہ جائز ہے تم اس کا رکھ سکتے ہو اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس لیے اس کی اجازت دی اس لیے یہ مسئلہ جو بعض فقہہ نے لکھا ہے نا کہ جو تعویز کا کام کرتے ہیں یا دم درود کا کام کرتے ہیں چونکہ یہ شریعت کا کام نہیں ہے یہ ایک علاج کی طرح ہے اس لیے اگر اس پہ کوئی پیسے لیتا بھی ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے ہاں آپ مجھے کہیں کہ یہاں قرآن کی تلاوت کرو اور میں تلاوت کے لیے کہوں کہ آپ مجھے پہلے پیسے دوگے وہ کام غلط ہے یہ کام شریعت کا نہیں ہے یہ کام ٹھیک ہے ایک ایسے علاج جس کو کہا جاتا ہے ایک علاج موال جائز ہے اس پہ اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پھر ہمیں یہ سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت آ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی زیادت خراب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے تو موزتین یہ جو قلعوذ برب الفلق ہے سورت الناس ہے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پڑھ کر پھونکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ خود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیر دی میں نے اپنے ہاتھ پہ نہیں پھیرے کہ شاید میرے وجہ سے نہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زیادہ برکت ہے یہ معوضتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں بعض محدثین نے اس میں کلیائی القافرون کا بھی اضافہ کیا ہے یہ اپنی زندگی میں کر کے تو دیکھیں اضافہ یہ کریں یہ کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ بدشگونیاں یہ نہوستیں یہ منحوس سفر کا مہینہ کوئی نہوست نہیں کوئی بیماری کسی کو نہیں کسی کے ہاتھ لگانے سے پھیلتی نہ اللو کا بولنا نہ سفر کا مہینہ خالی بعض لوگ ذلہجہ سے پہلے یہ شوال اور ذلقادہ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ خالی مہینہ ہے اس کے اندر بلائیں کا بلاؤں کا اترنا ہوتا ہے نہ شادی بیاء کرنے سے کوئی اس کے اندر نقصان ہے نہ کاروبان کرنے کے اندر سے کس میں کوئی نقصان ہے اللہ پر اپنا ایمان بناو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پختہ بنا لو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین